اسلام علیکم کیا حال چالہ ٹھیک ٹھیک امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو صحیح تندرس جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفاہ دے اور بیٹیوں کے نصیب اچھے سے اچھے کرے جن کے رشتے ہونے اللہ پاک ان کا بھی سواب اچھے سے اچھا لگائے اور بیٹوں کے نصیب بھی اچھے سے اچھے کرے جن کے پاس کاروبار ہے اللہ پاک اس میں برکر ڈالے جس کے پاس نہیں ہے اللہ پاک اس کو اچھے سے اچھا کاروبار دے اور بھووں کو بھی اللہ میں اپنے اپنے گھروں میں خوشباد رکھے آمین سبح آمین آج میرا میں بنانے لگی ہوں ناشتہ یہ بیٹا کہہ رہا ہے مجھے روٹی بنا کے دو کھل کے دو یہ میں مکھن ڈال کے میں نے اس کے لیے سالنگ کرم کی ہے اور اگر میں نے آٹا گونڈ لی ہے تو ابھی میرے برطن وغیرہ سارے دھونے والے ہیں یہ میں دودھ تھنڈا کی ہے تو اس کی میں جاگ لگاؤں گی ابھی اس دودھ کی میں نے ملائی اتار کے رکھنی ہے آج میں نہائی ہوں شاور لی ہے سب سے پہلے شاور لے کے تو پھر باقی کے میں میں کام کر رہی ہوں اور بیٹے کو ناشتہ دے رہی ہوں اب میں ادھر تبا رکھ دی ہے اب میں میں اس کے لیے پھلکے بنا لوں دو یہ دیکھیں دو پھلکے میں نے ماشاءاللہ بنا لیے ہیں یہ میں نے مکھن ڈال کے اس کے لیے مک سبزی گرم کی ہے بہت شکین ہے میں ایک سبزی کا پانی بھی لے لی ہے اب اس کو ناشتہ دیتی ہوں ناشتہ دے کے پھر میں دودھ تھنڈا کر کے جاگ لگاؤں گی اس کو اور پھر میں نہائی ہوں نہائی ہوں تو سردی لگ رہی ہے تو میں دل کر رہا ہوں میں بیٹھ کے باہر دھوپ میں مٹر تھوڑے سے نکالنے والے وہ نکال لوں تو ساتھ ساتھ اپنوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں دودھ میرا ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اب میں اس کو جاگ لگائیں گے گرمیوں کو کم لگاتے ہیں سردیوں کو تھوڑی سی زیادہ لگاتے ہیں یہ میں نے رہتا بنانا ہے شام کو تو تھوڑی سی اور لگائیں گے یہ بھی میرا دہی پڑا ہوا ہے یہ میں کھانے مقارے میں چھتی ہوں اب میں اس کو دیکھیں نا میں نے یہ گرم ایک کوٹی رکھی ہوئی ہے اس میں میں نے رکھ کے اس کو لپیٹ دینا ہے اور شام تک جب مجھے ضرورت ہونی ہے تو اس نے تیار ہو جانا ہے تو اب میں دھوپ میں پہ کے نکالتی ہوں باہر بیٹھ کے میں نے نکال لیا باہر دھوپ میں گئی تھی دھوپ ختم ہو چکی تھی تو پھر باس اسی طرح بیٹھ کے چھوہوں میں بھی میں نکال کے لیا ہی ہوں مٹر اب میں کچن کی سافت سفائی کرتی ہوں ساری یہ دیکھو برطن دھونے والے ملائی اتارنے والی ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں پونے وغیرہ بھی دھونگی آج یہ دیکھیں اب میں نے اس کی ملائی اتارنی ہے ساری ملائی اتار کے پھر میں ملائی والا کنٹینر میں ڈال دوں گی یہ ملائی اس میں ڈال دی ہے ساری تو یہ میری کوئی دس دن کی ملائی ہے دس دن کی ہور ہو جائے گی تو پھر میرا ڈبا بھر جائے گا تو پھر میں اس کو بنا دوں گی اب میں اس دیتکی میں یہ سارا دور ڈال دوں گی اس کو میں اتبا کرنا ہوں گی تو اب میں یہ بطن سارے دھوکے پھر آدم تو میں نے ساف سفائی کر لی ہے بطن دھولے ہیں شلفیں مغیرہ ہر چیز میں نے ساف ستری کر لی ہے پونے دھونے والے سے وہ دھوئے ہیں اور جو شلفیں ساف کرنے والی تھی چیزیں وہ میں نے ساری ساف سفائی ان کی کی ہے تو بچیاں تو کرتی ہیں وہ یہ دیکھ لو سامنے سامنے جو وہ کر لی ہے اور فریج کو بھی میں اچھی طرح سے اس کی بھی ساف سفائی ساری یہ دیکھو میں نے کر لی ہے تو یہ بھی ساف سفائی ہو گئی ہے اور پٹر بھی میں نے نکال لی ہے اور یہ میں نے کپڑے دھوکے گرم پانی سے سرف سے دھوکے اب میں ان کو اوپر خیزرہ اور چکنائی بغیرہ وہ نکل جائے آج ساری بیڈ وغیرہ کے کبر چین سارے کی ہیں پیلو وغیرہ ہر چیز ساف سفائی کی ہے اور مشین لگی ہوئی ہے میری آج تو یہ میرا خیال کام مالی چیز چدر اُلٹی بچھا گئی ہے چلو کوئی بات نہیں ہے تو میں ٹھیک کروالوں گے تو سارا یہ ساف ستھرا سارا کام یہ ہو گیا ہے اور وہ مشین لگائی ہوئی ہے دھوک میں کپڑے ابھی میں نے ڈالنے جانا ہے یہ میرا بیٹا ہے تو جو میرا بیٹا بہر اب باہر گیا ہے یہ وہ ہے میرا بیٹا اللہ پاک زندگی سے تندرستی دے اس کو کامیابیاں دے اور اس کے کاروبار میں برکر ڈال لے اب جنوری کے اینڈ میں آنا ہے یہ ہم سٹار میں یا اینڈ میں میرے بیٹے نے آنا ہے ماشاءاللہ دوسرے نے چلے جانا اس نے آ جانا ہے اور یہ ٹرینک روم کی بھی ساف سفائی ٹی وی لانچ کی بھی ساری ساف سفائی ہو گئی ہے اور ادھر میرا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس کے کپڑے یہ شادی پہ پہن کے گیا تھا اب ان کو میں نے ہینک کرنا ہے اپر بغیرہ دھونے نہیں ہیں تھوڑی دیر کے لئے پہنے تھے تو دھونے نہیں ہیں اسی طرح میں ان کو ہینک کر کے رکھا ہوں ساتھ ہی پارسل آ گیا ہے یہ پہلے شیشے کا کپڑ ڈالوایا ہے اب ٹیبل پہ ہم نے یہ والا اور یہ آ گیا ہے پارسل اس کو کھولوں یہ دیکھیں گے کوئی بیٹی نے پارسل مو ہے فیصلہ بات سے یہ آیا ہے اب اس کو اپن کرتی ہوں میں کیسے ہیں کیا خدر کا کوئی یہ سوڑ ہے یہ اس کی شاول ہے ڈالڈس والے میں آپ لوگوں کو کھول کی دکھاتی ہوں بیٹا ایک منٹ کیمرہ پکڑھو گے میں یہ شاول دکھانے ہیں اس طرح بھی ڈالڈس والی اس کی چدر ہے پلوس کے اس طرح کی بنے ہوئے ہیں تو ڈالڈس والی اس کی وہ ہے شاول اب میں یہ دکھاتی ہوں یہ میرا خیال ہے فل سوٹی ہے فل سوٹ ہے یہ انشاءاللہ یہ تو مجھے پسند آیا تو اسی چدر نہیں پسند آئی تو یہ مجھے سوٹ پسند آیا یہ دیکھیں کیارا سوٹی ہے کیارا ہے فل سوٹی ہے یہ چلو یہ ماشاءاللہ سارے کپڑے دھول کے لالڈیاں سارے میں دھول دیاں یہ دیکھیں سارے سارے دھول گیاں ادھر والے بھی ادھر والے بھی سارے یہ دیکھیں سارے دھول گیاں سارے کپڑے ہمارے ادھر سارے بیٹیوں کے نصیب اچھے سچھے کریں بیٹوں کے بھی نصیب اچھے سچھے کریں اور وہوں کے بھی نصیب اچھے کریں آمین یہ دیکھیں بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں انشاءاللہ یہ لیکن سارے اللہ وقت سب کو سیتن رستی دے آمین اس ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ کل کو ایک نئی ریسٹی کے ساتھ پھر ملوں گی اگر زندگی رہی تو اللہ حافظ اللہ حافظ